مولوی عبدالحق حیات یعنی حیات جاوید کے مصنف الطاف حسین حالی کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مولوی عبدالحق سرسید کے قائم کردہ ادار مدرست العلوم مسلمانہ نے علیگر میں طالب علم تھے اور انہوں نے سرسید کی آنکھوں کو دیکھا تھا تو آئیے ناظرین اس مضمون کی جانب توجہ مبدول کرتے ہیں جو کچھ اس طرح ہے غالباً اٹھارہ سو بانوے یہ اٹھارہ سو تیرانوے کا ذکر ہے جب میں مدرست العلوم مسلمانہ نے علیگر میں طالب علم تھا مولانا حالی اس زمانے میں یونین کی پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے میں اس سال تاتیلوں کی زمانے میں وطن نہیں گیا تھا تو بورڈنگ ہاؤس میں ہی رہا اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں خاضر ہوتا تھا مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جعوید کی تعلیف میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب بے رہے تھے انہی دنوں میں میرے ایک عزیز میرے ہاں مہمان تھے میں جو ایک دن مولانا کے ہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے کچھ دیر مولانا سے باتچیت ہوتی رہی لوٹتے وقت رستے میں عزیز مہمان فرمانے لگے کہ ملنے سے اور باتوں سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے مصددس لکھا ہے یہ دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا اور جس کا ذکر میں نے کسی دوسری مواقع پر بھی کیا ہے یہ انیس سو پانچ کا ذکر ہے جب غفران ماب آلہ حضرت مرہوم کی جبلی بلدہ حیدر آباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جا رہی تھی مولانا حالی بھی اس حویلی میں سرکار کی طرف سے مدود کیے گئے تھے اور نظام کلب کے ایک حصے میں ٹھہرائے گئے زمانے قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کیلئے آتے رہتے تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علیکر کالیج کے گریجویٹ اور حیدر آباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے مولانا سے ملنے آئے ٹم ٹم پر سوار تھے زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے سائز کی شامت آئی تو اس نے گاڑی دو قدم آگے جا کر کھڑی کی یہ حضرت اس ذراسی چوب پر آپے سے باہر ہو گئے اور سار سار کئی ہنٹر غریب کے رسید کر دئیے مولانا یہ نظارہ اوپر برامدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ کر کے سیریوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے مولانا سے ملے مزاج پرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بلکل متغیر تھا وہ برامدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہائے ظالم نے کیا کیا اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے کھانے کے بعد قیلولے کی عادت تھی وہ بھی نصیب نہ ہوا فرماتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹ پر مارے ہیں اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا شاید اس بدنصیب سائیس کو بھی نہ ہوا ہوگا مولانا کی سیرت میں یہ دو ممتاز خصوصیتیں تھیں ایک سادگی اور دوسری درد و دلی اور یہی شان ان کے کلام میں ہے ان کی سیرت اور ان کا کلام ایک ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک دوسرے کا اکس ہے مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے اکثر بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن مولانا حالی جیسا پاک سیرت اور خسائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا نواب اماد الملک کو فرمایا کرتے تھے کہ سرسیت کی جماعت میں با حیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا اس بات میں سرسیت بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے طالب علمی کے زمانے میں ایک بار جب وہ علیگر میں مقین تھے میں اور مولوی حمید الدین مرہوم ان سے ملنے گئے تو وہ سروقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دیکھ کر محجوب کرتے ہیں فرمانے لگے آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدہ ہونے والے ہیں اس سے بلکر خاک ساری کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی کتابوں پر جو اصلی معنوں میں تصنیب ہوتی تھی ہمیشہ مرتبہ لکھا کبھی مولفہ یا مصنفہ کا لفظ نہیں لکھا ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوچشیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں